ستڑھے مجھے نمان وزیر آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پاک افیر سٹارٹ لیں گے پہلے لیکچر سے کوشش کریں گے کہ پانچ چھے لیکچر میں اس کا خاتمہ ہو جائے میں آپ کو صرف بیسکس پڑھاؤں گا پاک افیر کی پیریفریز بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جو بھی آپ نے اپنے خود بنانے ہیں میں ایریاز ایڈینٹیفائی کروں گا سلیبس جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ جو اس میں نئی ڈیویلپمنٹس آتی ہیں وہ تو اتنی نہیں ہوتی وہ تو کرنٹ افیر سے ریلیٹ کرتی ہے لیکن پاک افیر میں جو چیزیں آتی ہیں میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا میں نے پاک افیر تقریبا دو ہزار پندرہ کینڈ میں اپتیار کیا تھا اور دو ہزار سترہ تک مطلب میں نے اگزام دیا ہے اور اسی پاک افیر پہ دیا ہے اور ابھی بھی وہی پاک افیر ہے اور پر اسی بیس پہ چلتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاک افیر میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے نئی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جسٹ فاکس آن ڈی بیسکس انشاءاللہ ویل بی ڈن ایزی لی تو باقاعدہ شروعات کرتے ہیں لیکچر کا یہ ہے پاک افیر کا سلیبس یہ مکمل سلیبس ہے اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں تقسیم کیا ہوا ہے فرسٹ آف آل ہے ایڈیالوجی آف پاکستان ایڈیالوجی آف پاکستان کس چیز کو کہتے ہیں کیا ہے اس کی ڈیفینیشن اور الیسیڈیشن ہے ہسٹوریکل آسپیکٹس کیا ہے مطلب مسلم رول سب کانٹینٹ میں کیسے گرزرا ہے اور اس کے ڈاؤن فال کس طرح سے ہوا ہے اور اس کو پھر سے ریوائیو کے لیے جو ایفرٹ ہوا ہے وہ کس طرح ہوا ہے جیسے کہ شیح مصر ہندی نے جو کیا ہے شاہ والی اللہ نے جو کیا ہے سید امد شہید نے کیا ہے یا علیگرڈ کا جو مومنٹ تھی اس نے جو کردار ادا کیا ہے دیوبند ہے نادوہ ہے اور دوسرے جو ایڈیوکیشنل انسٹوٹیشنز تھے اس نے جو کردار ادا کیا ہے یا سیند مدرسہ تھا اسلام یا کالیج پہ شاور تھا یا ایڈیوکیشنل انسٹوٹیشنز تھے یا علامہ اقبال قائدی عظم محمد علی جینا اور اس طرح سید امد خان نے جو کردار ادا کیا ہے اس کے حوالے سے نظریہ پاکستان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے اس کے حوالے سے یہ سب کچھ اس فسٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پارٹ میں دیا گیا ہے اس میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں زیادہ فوکس ایڈیالوجی اف پاکستان میں اگر وہ کرتے ہیں تو دوشے ہیں مصر ہندی پہ شاوالی اللہ پہ یا پھر قائدی عظم علامہ اقبال اور محمد علی جینا پہ صحیح ہے ان کے پہ زیادہ فوکس ان کا ہوتا ہے اگزامینر کا یہ اگزامینر کے فیوریٹ ایریاز ہیں پھر اس کے بعد لینڈ پیپل آف پاکستان جیاؤگرفی سوسائیٹی نیچرل ریسورس اگری کلچر انڈسٹری ایڈیوکیشن ویڈ ریفرنس ٹو کاریکٹرسٹک سٹرینڈ اینڈ پرابلم اب یہ جو ہیں اگر آپ سوسائیٹی کے پرابلم کو اٹھا لیں تو یہ اتنا براؤڈر ٹاپک ہے کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے لیکن وہ اس طرح سے نہیں دیتے وہ صرف یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے جتنے سوشل ایشوز ہیں آپ نے اس پہ بات کرنی ہے صحیح ہے آپ کے سوشل ایشوز جتنے بھی ہیں آپ سوشل ایشوز کو ہم اسولیٹر تو نہیں کر سکتے نا صحیح ہے یہ جو ڈیمرکیشن ہوتی ہے سوشل پولیٹیکل اور اکنامک کی یہ ہم نے صرف ڈسپلنس کے لیے کی ہوئی ہے ایس سچ ڈیمرکیشن آپ کی لائف میں نہیں ہوتی ایٹ دے سیم ٹائم جب آپ ہوتے ہیں آپ سوشل بھی انوالو ہوتے ہیں پولیٹیکل بھی انوالو ہوتے ہیں اور اکنامک سیچویشن بھی آپ کی انوالو ہوتی ہیں وہاں پہ تو اگر آپ پاورٹی کو لے لیں تو پاورٹی کو دیکھ لیں ایٹیز این اکنامک کنڈیشن بٹیٹیز افیکٹنگ یور سوسائیٹی اور سوسائیٹی ایٹیز جنبریٹنگ دے پاورٹی سہی ہے تو اس طرح سے آپ اگر سوسائیٹی کو لے لیں یا پھر آپ دیکھ لیں کہ انڈسٹری اگری کلچر اور ایڈوکیشن ان کے پرابلم کیا ہے اور ہماری گورنمنٹ کی کیا پولیسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ کرنا چاہیے تو یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور اس کے سراؤنڈنگ میں یہ جو ریجن ہے جس کو ہم ساود ایزیا کہتے ہیں اس میں کیا کیا نئی نئی چینجز آ رہی ہیں ریجنل ڈائینامکس آ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے یہ کیا چیلنجز پوس کر رہا ہے اس طرح سے اگر چار کو دیکھ لیں تو نیکلئر پروگرام اف پاکستان اٹس ایفٹی سیکیورٹی انٹرنیشنل کنسرنز اب پاکستان کا نیکلئر پروگرام ہے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی پاکستان اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے جو ایٹمی اساسے ہیں اس کے مطالق اس کی کیا کنسرن ہے پھر ریجنل کوپریشن آرگنیزیشن آ جاتے ہیں اس میں امپورٹنٹ ای سی او ہے ساک ایس سی او ہے اور پھر ان سب کیا رول ادا کر رہا ہے what is the role presently and what پاکستان should play its role in the future so this is basically the main جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاٹ سے پھر اس کے بعد ہے سیوال ملیٹری ریلیشن سیوال ملیٹری پاکستان یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے سیوال ملیٹری ریلیشن پاکستان پھر اس کے بعد آتا ہے ایکنامک چیلنجز پاکستان اس دف اسیس میں کافی امپورٹنٹ ہے کرنٹ افیر میں بھی پاک افیر میں بھی نون ٹریڈیشن سیکیورٹی سریٹس ان پاکستان اور رول آف نون سریٹیکٹر یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ ہم آپ کو پڑھاؤں گا کہ سیکیورٹی تریٹ بیسیکل ہوتی کیا ہے اور اس کی کتنے ٹائپس ہوتے ہیں یہ ابھی انشاءاللہ اسی لیکچر میں ہوگا پاکستان رول ریجن ریجن میں پاکستان کیا رول ادا کر سکتا ہے سہی ہے پھر پالسٹین ایشو پالسٹین کا جو ایشو ہے مسلمہ کے لئے کیا چیلنجز اور سپیسیفکلی پاکستان کے لئے کیا چیلنجز لاسکتے جو ریسنٹ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے جس میں پاکستان کو ایڈ دی گئی یا پھر جس طرح سے اسرائیلین جو گئے ہوئے ہیں گلف میں اور کچھ اور کنسپیریسی تیوریز بھی چل رہی ہے تو پالسٹین کے حوالے سے بھی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بھی ریسنٹ اس کو ریکنیز کیا گیا ہے سپیسیفکلی یروشلوم کو از اپیٹل آف اسرائیل بائی یو ایس تو چینجنگ سیکیورٹی ڈائینامکس فر پاکستان چیلنج اسٹو نیشل سیکیورٹی آف پاکستان صحیح ہے پھر اس کے بعد پولیٹیکل ایولیشن سنس نائنٹین سیونٹی ون کونسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سو ہی پاکستان میں 1971 اکتر کے بعد پھر پاکستان انیویس وار آن ٹیرر وار آن ٹیرر میں پاکستان نے کیا کردار آدھا کیا پاکستان پہ اس کی کیا ری پرکشنز آئے سوشل پولیٹیکل اور اکنامکس افیرز میں پھر فورن پولیسی پاکستان پوست نائن الیون نائن الیون کے بعد پاکستان کی فورن پولیسی میں کون کون سے چینجز آئے ایولیشن اف ڈیموکریٹک سسٹم ان پاکستان ڈیموکریٹک سسٹم کس طرح سے ایول ہو اور کہاں جا رہا ہے ابھی پھر اس کے بعد اتنی ایشوز ان نیشن انٹیگریشن اس پہ بھی بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ جو اتنے ایشوز ہیں بلوچستان خبر پشتن خواہ اور اس طرح سے پنجاب اور سیند تو اس میں جو اتنے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے کس طرح سے ان ایشوز کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں ہائیڈرو پار پالیٹکس وارٹ ایشوز ان ڈومیسٹک ان ریجنل کانٹیکسٹ تو اس حوالے سے بھی وارٹ ایشوز جو ہے جو ہمارے مانگدی پروینس ہیں اور ہمارے ادر کنٹریز کے ساتھ ہیں فر ایجیمپل دریائے کابل ہے کابل اور پاکستان کے درمیان جس پہ کوئی ٹریٹی بھی نہیں ہے یا ہماری جو سنتاس کا مویدہ ہے ان اس کے مطالق کس طرح سے اس پہ پولیٹکس ہوتی ہے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے پاکستان کی سورانیٹی کو چیلنج کیا پاکستان کی پرابلن پاکستان کے جو انرجی پرابلم ہے اور اس کی کیا ایفیکٹ پاکستان ریلیشن وید نیبر ایکس کلوڈ انڈیا پاکستان کے جو ساتھ افگانستان کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اور اس میں ایکس کلوڈ کیا گیا ہے انڈیا کو کیونکہ انڈیا کو ایک سپریٹ چیز میں لیا گیا ہے اور اس کا انڈیا ریلیشن سنس نائنٹین فورٹی سن اس کو الہدہ پارٹ رکھا گیا ہے اور اس کے بعد کشمیر ایشو ہے یہ بھی انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن میں آتا ہے یا پھر افگانستان سنس نائنٹین سوٹی نائنٹین ایمپیکٹ اور چیلنجز پاکستان پاکستان اس کے بعد پراکسی وارز اور ایکسٹرنل ایلیمنٹ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ رہی ہیں اگر آپ دیکھ لیں یہ صرف جو ریلیشن ہیں گریٹ پار کے ساتھ جو ریلیشن ہیں اس پہ بات ہوتی ہے پھر ہسٹری میں اگر آپ چلیں جائیں پری انڈیپینڈنس میں تو صرف ایڈیالوجی آف پاکستان کے پرسپیکٹی میں بات کرتے ہیں اور پوسٹ انڈیپینڈنس جب پاکستان آزاد ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ سیول ملیٹر ریلیشن کس طرح سے رہے ہیں اور کیا آؤٹ ہے ہمارے ساتھ اور سوشیو ایکنامک چیلنجز پہ وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ریسنٹلی کہ سوشیو ایکنامک چیلنجز پاکستان کی کیا ہیں اب ریکمینڈڈ بکس اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ریکمینڈڈ بکس جو ہیں وہ پاک افیرز میں جنگیر ورل ٹائم کی بک ہے پاک افیر کی بک اویلیبل ہے اور یہ اچھی کتاب اس میں ریسرچ پیپرز جئے گئے ہیں کچھ نہ کچھ آدمی کا آئیڈیا بن جاتا ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے اگر آپ سائنس بے گراؤنڈ سے ہیں تو آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اپنے اکرام ربانی کی جو بک ہے اس کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ آپ کو پری اینڈ پوسٹی اینڈ دیپنڈنس کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا دے دیتا ہے اور بہت کچھ آپ کو سمجھ دیتا ہے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت انسان کی سمجھ میں آجاتا ہے تو اس چیز کو آپ نے انڈس کرنا ہے کہ اکرام ربانی کی جو بک ہے اس کو آپ نے صحیح سے ریٹ کرنا ہے اس کے بعد پاک افیر جو دیر ڈیوٹی کی ہے انہوں نے پبلش کی ہوئی ہے اس کو آپ نے پڑھ نا ہے لیکن جو سوشل سائنس کے بیگراؤن سے تو انہوں نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تریٹس نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تریٹس اس چیپٹر اور دیار تو اس چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تریٹس جو ہیں یہ فرسٹ ہم پڑھیں گے کیونکہ بیسی نان ٹریشنل سیکیورٹی تریٹس آپ کی سارے تریٹس کو اکم پاس کرتا ہے کس طرح سے کرتا ہے میں آپ کو بتا دیتا سیکیورٹی تریٹس وہ تریٹ ہوتی ہے جو آپ کو رائیول سٹیٹ سے ہوتی ہے پاکستان کو انڈیا سے تریٹ ہے یہ آپ کا رائیول سٹیٹ ہے اور یہ آپ اپن اینیمی ہے اس کو کہتے ہیں تریٹس تریٹس اس کے بعد دوسرا جو ہے نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تریٹ ہے یہ آپ کا رائیول سٹیٹ نہیں ہوتا ڈائریک لی بلکہ یہ وہ تریٹ ہوتا ہے جو آپ کے within country اور boundary میں ہوتا ہے اور اس کو پھر فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے نان ٹریڈیشنل ملیٹری تریٹس اور نان ٹریڈیشنل نان ملیٹری تریٹس نان ٹریڈیشنل ملیٹری تریٹس جو ہے وہ کیا ہے نان سٹیٹ ایکٹر نان سٹیٹ ایکٹر کیا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے سیمپلی ہم جیسے تالیبان اور یہ نام وں سے بلاتے ہیں ٹیروریسٹ اور نان ٹریڈیشنل نان ملیٹری تریٹ وہ ہیں آپ کی سیکیورٹی کے لیے جیسے کہ گلوبل وارمنگ ہے پاورٹی ہے صحیح ہے یہ کیا ہے یہ بیسکلی ایسا انوارمنٹ کرتے ہیں جو آپ کی گورننس کو ایمپیکٹ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے کنٹری میں انریسٹ پائدہ ہو سکتی ہے پاورٹی سے بھی ہو سکتی ہے گلوبل وارمنگ سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ کیونکہ ایکانومی جو ہے وہ کسی بھی ریاست کے لیے بلڈ کی اور ہم کہ سکتے ہیں کہ بریتنگ پروائیڈ کرتا ہے تو یہ سب چیزیں نون تریشنل نون ملیٹری تری میں آتی ہیں here we are only concern with the non state ایک پروائیڈ اور ایکانومی ایشوز آف پاکستان جس لئے بس میں دیئے گئے ہیں تو non state ایکٹرز اور جیسے violent non state ایکٹرز ہوتے ہیں تو ہر کنٹری میں ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں non state ایکٹرز ہیں ہر کنٹری میں non state ایکٹرز ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ dormant ہوتے ہیں سہی ہے sleeper cells میں ہوتے ہیں اور کہیں پہ وہ active ہوتے ہیں ریاست جو ہوتی ہیں state basically denies their existence لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور non state ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے اپنے ایجنڈ ڈیز ہوتے ہیں جب بھی ان کو favorable environment ملتا ہے تو پیر سلپر سیل میں سے باہر آجاتے ہیں اور active mode میں آجاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر country میں ہوتے ہیں لیکن بہت سے countries کی existence کو deny کرتے ہیں لیکن ہوتے ہر country میں ہیں non state ایکٹرز to pursue their own agendas تو پھر اس کے بعد causes of rise of militancy اور وائل ڈانس ڈانس ڈیکٹرز in پاکستان دیکھ لیں اگر ہسٹوریکلی دیکھ لیں تو پاکستان میں militancy جو ہے وہ اس وقت سے سٹارٹ ہوئی ہے جب سوویت یونین نے انویجن کیا افغانستان کا اور اس کے بعد جو اس کا آفٹر میں تھا اس کے بعد جو سیچویشن بن گئی تو فرسٹ is کہ سوویت انویجن افغانستان اند انفلکس اف ریفیوجز تو یہ چیز اور یہ کہانی آپ بنا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ملیٹینسی اور وائل انویجن سٹریکٹر یہاں پہ آئے اور کس طرح سے پاکستان میں یہ چیز آگئی دوسری جو چیز پاکستان ملیٹینسی یا وائل انویجن سٹریکٹر کو سٹیل ہوا دے رہی ہے وہ سعودی ایران پروکسی بار سعودی ایران جو ہے وہ میڈل اسٹ میں ایک پاور سٹرگل میں ہے اور پاکستان بھی ہے کیونکہ پاکستان ایک ریسپونس بل سٹیٹ ہے اور پاکستان جو ہے ایک نیوکلئر پار ہے جس کی وجہ سے اس کی ریسپونس بلیٹی بھی بنتی ہے تو دیفینیٹلی پاکستان ایک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے بہت سعودی ایرابیہ کے ساتھ جہاں پہ کعبہ ہے ہولی پلیس ہے ہمارا اور دوسری طرف ایران ہے جو ہمارا نیبر ہے جس کے ساتھ بھی پاکستان کی تعلقات اچھے ہیں تو اس وجہ سے اس سیکٹیرین ریفٹ میں پاکستان پہ بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں اور سیکٹیرین وائلنس جگہ جگہ ہوتی رہتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں ملیٹینسی کا ایک رائز ہوا تیسری وجہ ہے ریڈیکلائیزیشن سیمینرز ایسا نہیں ہے کہ ریڈیکلائیزیشن صرف سیمینرز سے ہوتی ہے لیکن یہ ایک ایشو جب افغان وار ہو رہا تھا اس مقت میں ایک مشروم گروت ہوئی مدرسہ کی اور اس کے بعد مدرسہ بڑھتے گئے ان کی تعداد بڑھتی گئی اور ان میں ایک خاص مدرسہ کے اور اس لیٹریچر کے گریجویٹ سے وہ پھر سے اس مدرسوں میں پڑھانے لگے حالانکہ اس لیٹریچر کو اس کے بعد تبدیل کیا گیا لیکن وہ لوگ موجود تھے اس وجہ سے ریڈیکلائیزیشن کا پروسس بہت وقت تک جاری تھا اور سٹیل ابھی جاری ہے تو یہ بھی وہ پاکستان میں رائز کر گئے پھر اس کے بعد ہے پاورٹی اور سنس آف ڈپرائیویشن دیکھ لیں ملیٹینسی صرف ریلیجس نہیں ہے آپ اس بات سے باہر نکل آئیں ملیٹینسی پاورٹی اور سنس آف ڈپرائیویشن کی وجہ سے بھی ہے جیسے کہ آپ بلوجستان کا اشور بلوجستان میں کیا ہو رہا ہے بلوجستان میں اگر بی ایل ای 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 فائٹ کر رہے ہیں تو جس بیکی آف ڈی ریزن دی آئی دی فیل سنس آف ڈپرائیویشن انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ری سورس ہیں ہم پہ ہی خرچ ہونے چاہیے تو اس وجہ سے وہاں پہ یہ سنس آف ڈپرائیویشن تو پھر یہ سنس آف ڈپرائیویشن جو ہے وہ بھی اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے تو نانس ٹی ٹیکٹر ریلیجز صرف نہیں ہے کہ ملیٹینس صرف ریلیجز ہے لیکن اس ملیٹینس آف ڈپرائیویشن کو اگنور نہیں کر سکتے پھر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ صرف انٹرنل کازیز بھی نہیں ہے پاکستان کے جیسے کہ میں نے کہ آفغان وار اور یہ چیز ہیں اب نائن ایلیون کے بعد وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ پاکستان میں ملیٹینسی زیادہ ہوئی کہ اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں خودکش حملہ پہلی بار دو ہزار چار دو ہزار پانچ میں ہوا ہے اس سے پہلے پاکستان میں خودکش حملہ ہوا ہے وہ بھی نہیں ہے یہ ایک ریپرکشن تھی اس کی کہ جب مشرف نے ریچرڈ ارمیٹاج جو سیون ڈیمان تھے ان کو قبول کیا اس کے بعد جو ان کے وجہ سے جو کنسیکوینس تھے وہ اس شکل میں آئے کیونکہ جس طالبان گورنمنٹ کو نائنٹین نائنڈ سیکس میں پاکستان نے ریکنائز کیا تھا اسی سے ریکنیشن انہوں نے ریوک کی اور باقاعدہ یہاں سے جو ساتھ ڈیمان تھے اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے مورل سپورٹ ڈسکارڈ کرنا ہے طالبان کا دیفنیٹلی وہ ان میں بھی ایک ریزنٹمنٹ بن گئی اور یہ پاکستان کے اگینس چلا گیا تو اس وجہ سے بھی ملیٹینسی رائز کر گئی پاکستان میں کنسیکوینس کیا ہوئے میں توڑے سے بتا رہا ہوں باقی آپ نے خود کرنے ہے اس پرسپیکٹیو میں آپ نے کنسیکوینس کو دیکھنا ہے سوشل اب سوسائیٹی کمپلیٹلی پولرائز ہو چکی ہے پولرائز انہیس ایک سائیڈ دیار پیپل مدرس گریجویٹ سا دی آدھر دی آر گریجویٹ فرم آر سو کال سیکل انسٹیٹیوشن تو ان کے درمیان ایک آئیڈیالوجیکل ٹسل ہے اور یہ ٹسل اگر صرف ٹسل کی حد تک ہوتی اور توڑے سے ایسے گراؤنڈ پہ ہوتی جہاں پہ ایک کاؤن گراؤنڈ موجود ہوتا تو پیر اچھا ہوتا لیکن یہاں پہ اس طرح کی ٹسل ہے کہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیا دیکھا جاتا ہے تو اس چیز نے سوسائٹی کو پولرائز کیا ہے پولز میں تقسیم کیا ہے ایک سٹریم پولز میں یہ فرسٹ کنسیکونس تھا کہ جب ملیٹینسی پاکستان میں رائز کر گئی تو اس کا سوسائٹی پہ یہ اثر پڑا دوسرا ہے پولیٹیکل اگر آپ دیکھ لیں کہ ملیٹینسی کی وجہ سے گورننس جو ہے وہ سلائیڈ کر رہی ہے پہلے تو اس طرح تھا کہ گورننس تھی پھر گورننس ہو گئی ابھی پھر ٹریجکٹری اوپر جا رہی ہے لیکن اور یہ کنسیکونس ہم نے دیکھا ایسا لگ رہا تک جیسے پھوری انار کی ہو آئے دین دماغ کے آئے دین دماغ کے اور یہ اور وہ ریاست کی ریٹ مکمل طور سے ختم ہو چکی تھی کیونکہ سرویس ڈیلیوری میں یہ بہت ہی زیادہ رکاوٹ پیدا کر رہی تھی کیونکہ ریاست کا کام تو صرف یہ ہی ہے سرویس ڈیلیوری اور یہ سرویس جو تھا یہ بھی ایک کنسیکونس آیا گورننس لیول پہ ایکنامک ایکنامک کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکنامک لاس کتنا ہوا ہے کیونکہ ملیٹنس جوتے وہ ٹارگیٹ کر رہے تھے آپ کے انفرسٹرکچر کو اور انفرسٹرکچر میں بھی ٹارگیٹ کر رہے تھے آپ کے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن کو آپ کے مارکٹس کو ان آسپیٹل کو تو جب وہ ان چیزوں کو ٹارگیٹ کر رہے تھا آلٹیمیٹلی انفرسٹرکچر کا نقصان ہوتا تھا مین ان میٹریل دونوں نقصان ہوتے تھے قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا تھا اور اس کے بعد جیسے کہ شوقت تری نے بیان بھی دیا تھا کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے انہوں نے بتایا تھا بلیون آف ڈالرز تو یہ بیسیکلی اس کے کانسیکونس تھے اپنے خود دیکھنے یہ کانسیکونس لیٹر آن کیونکہ بلڈ اپ اپنے خود کرنا ہے میں نے بک بتا دی ہو ہیں میں صرف بتا رہا ہوں کہ کس طرح ان چیز کو کرنا ہے تو یہ تھا نانس ریٹیکٹرز ریکمینڈیشن اگر آپ دینا چاہیں تو آپ نے ریکمینڈیشن میں صرف یہ چیز لکھ نہیں ہے کہ جو نیپ آیا نیشنل اکشل پلان اگر اس کو ٹرولی اور اس کے ٹرو سپیرٹ میں امپلیمنٹ کیا آسپیکٹ تھے نیشن اکشن پلان کے اس کے دو آسپیکٹ پہلا آسپیکٹ یہ تھا کہ کس طرح سے ہمیں جیمی چیز کو سٹاپ کر سکتے اور امی جی بیس کیا تھا ملیٹری ایکشن اگنس ملیٹن ایکشن ان ایکشن 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 لیکن اس کے بعد مسئلہ یہ بنا کہ جو لانگ ٹرم پلان تھا سمیناریز کی ریجسٹریشن سمز ریجسٹریشن اور اس کے علاوہ ایجوکیشن جو سلیبس ریفورمیشن تھی اور ایک نیریٹیف بیلڈ کرنا تھا ایکشن 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 چیز جو تھی وہ توری سی لانگ چیز اور اس کے ساتھ میڈیا کو بھی تو یہ چیز مہ پاکستان کی جو گورنمیٹ تھی وہ پیچے رہے کئی تو the true implementation اور the implementation of نیپ in its true spirit is the ultimate solution to the problem of militant پاکستان moreover اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کچھ حد تک اس militancy کو counter کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا militancy جو ہے وہ ایک mixture ہے جس میں آپ مختلف قسم کے sectarian الگ ہے جنرل جو militancy کرتے ہیں وہ الگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی قاضیز economic ہے وہ الگ ہیں تو ایک مختلف سا ایک mixture ہے تو ان تینوں کو counter کرنے کے لئے آپ کی policy بھی different ہونے چاہئے اب اگر آپ بلوجستان کی insurgency میجی بیس 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 اور پیوریٹی بیس سو دیس بیس سلیشن ٹو کاؤنٹر ملی ٹین سی سی سمجھ میں آگئی یہ بات ریکمین ڈیشن کی میں یہ سلائیڈ پہ نہیں لکھ لیکن بتا دی میں نے بہت سی چیز میں سلائیڈ پہ نہیں لکھ سکتا میرے پاس دیکھتے ہیں کہ لیک کا جاتا ہے بار بار سی ملی ٹی آہ سی ملی ٹی ایڈ ملی ٹی آہ نٹ سی پی آہ 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 یہ ڈی بیٹ جاری ہے تو ہم اس ٹی کو دیکھتے ہیں کہ ملی ٹی کیا تھی کہ ملی ٹی نے پولیٹکس میں انٹروین کرنا شروع کیا اور وہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے انلیس انٹیل کہ مشرف یہاں سے گئے اور اس کے بعد ایک دیموکریٹک سیٹ اپ اسٹیبلش ہوا بٹ سیل دیار ہوا انٹ کرائیز کہ نہیں جی ابھی ملیٹری انٹروینشن کر رہی ہے تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو فرسٹ قائد اعظم اور قطلی خان جو فرسٹ لائن اف لیڈرشپ تھی وہ جلدی چلی گئی اور جو سیکنڈ کلاس لیڈرشپ تھی وہ آ گیا گئی جس کی وجہ سے وہ صحیح طور سے وہ دیموکریٹک جو لیڈرشپ تھی وہ ایک وے کیون کریئیٹ ہو گیا بکر سیکنڈ کلاس لیڈرشپ اور یوں می سے فیوڈ لارڈز وجہ گردار تھے اور اس کے مطالق محمد علی جی نا نے بھی کہ تھا کہ آئی فالس کوئنز مائی پاکٹ آئی فالس کوئنز مائی پاکٹ کا مطلب یہ میرے جیب میں کوٹ سکھ ہے تو وہ ہی کوٹ سکھ آگ آگ دوسرا جو ہے ڈیلیڈ فائنلائزیشن آف کانسٹیٹیوشن اب اگر آپ دیکھ لیں تو بیسک پرنسپل کی جو کامیٹی بنائی گئی اس کی ریپورٹ آتی ہے اور اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے پھر دوسری ریپورٹ آتی ہے پھر ایک ریپورٹ اب اس پہ یہ اتا کہ مطلب اس پہ کانسٹیٹیوشن بن سکتا تھا اس کو مولوی تمیز الدین کے کیس میں وہ کیا کرتے ہیں وہ کامیٹی کا چیئرمن ہوتا ہے تو ابھی بننے والے تھا لیکن گورنر جنرل کے پاور اس سے کرٹیل ہو جاتے کم ہو جاتے تو وہ کیا کرتے ہیں گورنر جنرل غلام محمد اس اسیمبلی کو کیا اس کو نلیفائی کر دیتا ہے ان دی گراؤنڈ کی یہ کانسٹیٹیوشن دینے میں ناقابل رہے ہیں اور کنسینسس نہیں بنا سکتے تو مولوی تمیز الدین چلا جاتا ہے جسٹس منیر کی عدالت میں اور فرسٹ افال وہ بیسکلی جاتا ہے جسٹس کرنیلی اس کے پاس سیمد آئی کورٹ میں وہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ غلط کام کیا گیا ہے لیکن جب وہ اس وقت کے فیڈرل کورٹ میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سندھ ہائی کورٹ کی جوریز ڈیکشن میں ہی نہیں تو بس یہ کہہ دیتا ہے اور اس چیز کو اس فیصلے کو برقرار رکھتا ہے جو غلام محمد نے لیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کا کنسٹیٹیوشن ڈیلی ہو جاتا ہے اور ڈیلی ہو جاتا ہے آپ 1956 میں پہلا کنسٹیٹیوشن بناتا ہے اور اس کے برقص جنور 1950 میں انڈیا اپنا کنسٹیٹیوشن بنا چکا ہوتا ہے اس کے 6 سال پورے ہو چکے ہوتے اور کنسٹیٹیوشن بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کی کنٹری کا ویلی دیکھ رہے ان کی ڈیویرسیٹی دیکھ لے اور ہماری کنٹری کا ویلی اس وقت دیکھ لے اور ڈیویرسیٹی دیکھ ہمیں اتنی ڈیویرسیٹی تھی ہی نہیں جتنی انڈیا کی تھی بس still they were able to فائنلائز دیر کنسٹیٹیوشن ویدین ٹو ڈیویرسیٹیوشن ڈیویرسیٹیوشن پاکستان آلماس ٹوک ایٹ ڈیویرسیٹیوشن ٹو فائنلائز ڈیویرسیٹیوشن سو ایک کیا تا ایک وی کیوں وہاں پہ موجود تا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں آپ نے جنرل ایلیکشن کا کہا تھا کہ انیس اکون میں ہوں گے اور ہوئے کب جنرل ایلیکشن پاکستان میں انیس ستر میں پھر اس کے بعد ویک پولیٹیکل پارٹیز آپ دیکھ لیں پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشیپ تھی جب فرس لائن لیڈرشیپ کا ڈیمائز ہوا تو اس کے بعد وہ سیکنڈ لیڈرشیپ جو ہے واپس میں بیڑھ گئی مسلم لیڈ کی اور ہم نے دیکھا کہ مسلم لیڈ میں اتنی مطلب ریفٹ آگئی کہ انیس ستر تریپن میں لاہور میں مرشل لگانا پڑا تو یہ سیچویشن تھی پولیٹیکل پارٹیز کی ویک انسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھ لیں تو بریٹیش سے ہم نے جو سٹرانگ انسٹیٹیوشن انہیریٹ کیا تھا وہ آرمی تھی کیونکہ آرمی اس وقت بھی 33% برطانیہ کے ساتھ تھی اور 33% اس میں مسلمان تھے تو ہم نے کافی آرمی اور ویل ارگنائز آرمی جو تھی وہ ہمارے حصے آئی لیکن ادھر انسٹیٹیوشن جوتے جسے کہ جو ڈیوڈیشری ہو گیا یا پھر آپ کی سیویلین ایڈ ایڈنسٹریشن ہو گئی یہ اتنی ڈیویلپ نہیں تھی تو یہ بھی ایک وجہ بنی کہ اگر ایک دیویلپ دیویلپ دنسٹیوشن ہے تو دیفنیت لیلپ پر فورم ویل این ایری سفیر سو ایڈ آلسو مطلب بکم ریزن تو فیل دا ویلی کریتی بائی ای 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 لیڈرشیپ اور اس کو فیل کیا گیا دن پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں نمبر سکس رائزنگ پاور آسیویل ملیٹری بیوراکریسی ایک ان کا جو پاور سٹرکچر تھا آسیویل ملیٹری بیوراکریسی کا وہ بہت زیادہ مطلب دیکھ لیں کہ پاور اس کے زیادہ ہو رہے تھے کیونکہ وہ کی پوزیشن پہ تھے جسے کہ غلام محمد ایک بیوراکریسی تھا وہ فرسٹ نیشنل اسیمبلی کو نینٹین فیفٹی فور میں جو ہیں وہ ڈیزولف کرتا پھر دوسرا ملیٹری کم بیوراکریسی سکندر مرزا وہ آتا ہے اور فرسٹ کنسٹیٹیشن کو جو ہیں کیا کرتے ہیں اور فرسٹ کنسٹیٹیشن کو پھر وہ نینٹین فیفٹی ایٹ میں فیل مارشل آئیو خان کو چیف مارشل لائیڈ منسٹریٹر انڈر دی نینٹین فیفٹی سکس کنسٹیٹیشن بناتا ہے اور جیسے ہی آتا ہے اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے کہ سکندر مرزا کو ڈیسمیس کرتا ہے اور پھر اگر آپ دیکھ لیں تو غلام سا خان جو بیورک ریٹ تھا وہ چار اسیمبلیاں نیشنل اسیمبلی کی آنڈر دی فیفٹی ایٹ ٹو بھی اس کو ختم کرتا ہے تو دیس اس سیچویشن کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک رائزنگ پاور بن چکے تھے اور بن رہے تھے کیون کی پوزیشن زونو نے فیل کی اور کوئی تا نہیں کہ ان پوزیشن کو فیل کر پاتا اس کے بعد سیون اور برڈن ملیٹری جب کہیں پہ ملیٹری ہوتی ہے تو مطلب جہاں پہ بھی میس ہوتی ہے تو ہم نے ملیٹری کو کال کرنا پڑتا ہے اگر نیچرل ڈیزاسٹر ہے تو ملیٹری آئے گی ہیلپ کے لیے سیویلین انسٹیٹویشن جو ہے ان کی اتنی کیپاسٹی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ٹھیکل کر سکیں اگر آپ دیکھ لیں تو کراچی میں سیکیٹریٹ کو بھی اسٹیبلش کیا تھا ملیٹری نے اسٹیبلش کیا تھا تو اور برڈن ملیٹری ہے اس کے بعد انڈیان فیکٹر انڈیان فیکٹر نے بھی جو کہ 1947 سے ایک فیکٹر تھا existential threat تھا اس نے بھی definitely ایک روم پروائیڈ کیا foreign policy میں ملیٹری کے لیے اور اس طرح سے ایک روم وہا پہ create کی گیا foreign policy میں انڈیان فیکٹر کی وجہ سے موروور انٹرنل اس کی capacity بیلڈنگ کے لیے اور equipment کے لیے جو allocation ہوتی تھی وہ بھی مہین ہوتی تھی اس وجہ سے military جو تھی وہ ایک important component بن گئی بہت زیادہ important than the other institutions of پاکستان اب اگر نو کو دیکھ لیں presence of non state actors جیسے کہ ہم نے domestic جس کو domestic security policy کہتے ہیں اس میں foreign policy میں تو انڈیا کی وجہ سے لیکن جب internally افغان war کے بعد ان کا role اور بھی بڑھ گیا domestic security میں کیونکہ یہاں پہ non state actor جو تھے وہ dormant active ہو گئے and after that انہوں نے ان کا role اور بڑھ گیا تو اگر آپ civil military divide یہاں پہ civil military divide ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں civil military divide کو تو یہ three many issues ہیں no number first political set up political set up جو ہے وہ اس پہ یہ بات ہوتی ہے کہ military اور civilian administration میں کہ ایوخ خان جو تھا وہ presidential system اس نے لیا اور اس کے ساتھ بڑی members لیا پیر اگر آپ دیکھ لیں زیاء الحق اپنے سسٹم کے ساتھ آیا صحیح ہے اس کے بعد اگر پرلیمانی ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر presidential بن جاتا ہے پھر پرلیمانی بن جاتا ہے اور پھر پرلیمانی بن جاتا ہے تو یہ سسٹم پہ مطلب جب بھی military آتی وہ presidential system کو سپورٹ کرتی ہے اور وہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہتی یہ تو یہاں سپورٹ کرنا پیپر پیپر لکھنا چاہیں تو یہ لکھنا ہے کہ اگر political set-up پہ دیکھ لیں تو now there has been a consensus because this is the third smooth second smooth even transition of government from one political government to another so we might safely say that right now the military and civilian administration have a consensus that parliamentary set-up پہ اس کا consensus ہے foreign policy foreign policy front پہ military جو ہے وہ greater space demand کرتی ہے owing the issues of duran line and converse issue with india تو ان چیزوں کی وجہ سے foreign policy میں ان کا role بہت زیادہ ہے جب ki civilian administration historically speaking یہ کہتی رہی ہے کہ parliament is the place where the foreign policy should be formulated so ان دون آراب پہ بہت consensus ہو چکا ہے بہت حد تک کہ ہم دیکھتے ہیں incident اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ افغانستان پہ بھی اس کا سٹانس ایک ہوتا ہے اور کشمیر پہ بھی so there is consensus to an extent domestic policy میں security policy ہے اور اس میں military اور historical divergence نظر آتا ہے کہ security policy دوسرے سے different ہے جیسے کہ اگر political ہے تو جو government ہوتی ہے وہ political solution دیکھتی ہے جبکہ military government military solution ہمیشہ کے لیے دیکھتی ہے ہم نے اکبر وکٹی کے بلوجستان کی انسرجنسی کو دیکھا کہ کس طرح سے military نے اس تو domestic policy پہ divergence نظر آتی ہے لیکن جب ضربیاض ہو تو اس میں ہم نے ایک consensus دیکھا تو اس میں بھی consensus نظر آتا ہے recommendation اگر آپ دینا چاہیں تو آپ یہ دیں کہ initial security console چھو ٹرکی میں operation کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی military rule رہا ہے مصطفی کمال تو اور اس کے بعد جو آئے ہیں تو وہاں پہ military کا role بہت dominant رہا ہے لیکن کیا ہوا انہوں نے military کے role کو institutionalize کر دیا through national security console their input should be sat in domestic security matters ہیں اور اس طرح سے foreign policy matter بھی security prism سے ان کا input بہت ضرور ہے so this will be the forum جہاں پہ ان کا input لیا جا سکے گا تو یہ recommendation ہو گئی تو یہ آج ہم نے جو پڑا national non-state actors ہم نے پڑھے اور syllabus اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ civil military divide اور اس کے historical background کو توڑا پڑا سو اور آل یہ like چڑھ تھا اللہ پا مان مان